اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ سخت سردی نہ گرمی قرآن کریم میں اہل جنت کے احوال ان الفاظ میں بیان ہوئے وہ اہل جنت ان باغوں میں آرام دے اونچی نشستوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے کہاں نہ وہ دھوک کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی تو اس تو سردی ہمیں بیمار کر دیتی ہے اور نزلہ زکام خانسی نمونیاں اور دمیں جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں گرمی سے بھی ہمیں سخت تقریب پہنچتی ہے البتہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں نہ سردی نقصان دے گی اور نہ گرمی لہذا سردی اور گرمی دونوں حالات میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل پیراہ ہو کر جنت الفردوس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ جلال جلال اسے ہمیشان جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب داخلے کی دعا مانگنی چاہیے